مولا سلامت رکھے آپ لوگوں کو ہر پروگرام اس رابوڑی کے اس مانبارگاہ میں ہوتا ہے یہ پروگرام میں جانب حاجی پرویز علی جعفری صاحب اور انجمنہ گلزار حیدری سب بنجوت کے جانب سے یہ پروگرام ہو رہا ہے بہت ہماری خوش نصیبی ہے کہ زاہد بھائی نے مجھے سب بنجوت میں بھی بلایا اور یہاں بھی یاد کیا مولا سلامت رکھے اسی طرح تمام مومنین آپ لوگ سلامت رہیں کہ پہلے یہ آزاداری ایشے نہیں مل گئی پہلے یہ ہمارے بزرگ لوگ بیٹھے ہیں یہ رابوڑی کے کہ پہلے پانی کی طرح خون بہایا ہم نے پھر لکب شہ کے آدادار کا پایا ہم نے پہلے پانی کی طرح خون بہایا ہم نے پھر لکب شہ کے آدادار کا پایا ہم نے تو اپنی رگ رگ میں بسا لی ہے وفا کی خوشبو تب کہیں ہاتھ پھرہ رے پہ لگایا ہم نے اپنی رگ رگ میں بسالی ہے وفا کی فضلو تب کہیں ہاتھ پھرہرے پہ لگایا ہم نے تب کہیں قبلہ پڑھ رہے تھے کہ بی بی فاطمہ زہرہ چلی آتی ہے کہ ایک سلوات پہلے پر محمد والے محمد فاطمہ زہرہ آتی ہے اور کیوں آتی ہے کہ فاطمہ آتی ہے روما لیے جنت سے فاطمہ آتی ہے روما لیے جنت سے عرشِ آلہ پہ پہنچتے ہیں ہمارے آنسو عرشِ آلہ پہ پہنچتے ہیں ہمارے آنسو تو حشر میں دیں گے انہی عشقوں کو کوسر کی مٹھاس ایسے ہوتے ہیں غمِ شاہ کے کھارے آنسو یہ مسالمہ ہو رہا ہے مولا سلامت رکھے مسالمہ مجلسیں محفلیں یہ آزادار لوگ رکھتے ہیں مولا سلامت رکھے ایک سلوات پڑھئے پر محمد والے محمد ایک دم آمادہ ہو گئے کہ ابھی خلامِ پاک سے بچے نے شروعات کی کیونکہ ہماری مجلسیں ہماری محفلیں ہمارے مسالمیں پہلے اللہ کا ذکر پھر رسول اللہ کا ذکر پھر تمام رب اہلِ بیت کا ذکر کہ پڑھو الحمد یا پھر سورہِ رحمان اچھا ہے پڑھو الحمد یا پھر سورہِ رحمان اچھا ہے خدا کی حمد کرنے کے لیے قرآن اچھا ہے خدا کی حمد کرنے کے لیے قرآن اچھا ہے اب یہاں سے حسنِ مطلب پیش کر رہا ہوں کہ علی کا چاہنے والا ہر ایک انسان اچھا ہے علی کا چاہنے والا ہر ایک انسان اچھا ہے کوئی میسم کوئی بودر کوئی سلمان اچھا ہے کوئی میسم کوئی بوزر کوئی سلمان اچھا ہے اور ہماری زندگی کیا ہے اپا جائسی صاحب بیٹھے ہیں کہ نمازوں مجلسِ عشقِ عزا شبیر کا ماتم نمازوں مجلسِ عشقِ عزا شبیر کا ماتم سفر کے واسطے تو بس یہی سامان اچھا ہے یہ پروگرام دیکھئے بھیونڈی عزاداری لائف پورے ورل میں دکھایا جاتا ہے اکسہ ہمارے ذرفقار بھائی یہاں دکھاتے ہیں واقعی اب بتا رہے تھے کہ پورے ورل میں دیکھا جا رہا ہے ایک صورت ویہبر محمد والے محمد کبھی خدمت ان کی سفر کے واسطے تو بس یہی سامان اچھا ہے مولا نے ہندوستان کو یاد کیا کیوں یاد کیا کہ علم اور تازیہ کی سب یہاں تازیم کرتے ہیں علم اور تازیہ کی سب یہاں تازیم کرتے ہیں سبھی مسلم ممالک سے یہ ہندوستان اچھا ہے سبھی مسلم ممالک سے یہ ہندوستان اچھا ہے سبھی مسلم ممالک سے یہ ہندوستان اچھا ہے اب یہ شہر آخری شہر پیش کر رہا ہوں رابوڑی والوں کے لیے کیوں یہ مجلسیں رکھتے ہیں کیوں مسالمہ ہوتا ہے کیوں میفیلے ہوتی ہیں کہ سبھی مسلم ممالک سے یہ ہندوستان اچھا ہے تو جہاں ہوتی نہیں محفل جہاں ہوتی نہیں مجلس ہزاروں ایسی بستی سے وہ قبرستان اچھا ہے ہزاروں ایسی بستی سے وہ قبرستان اچھا ہے جہاں ہوتی نہیں محفل جہاں ہوتی نہیں مجلس ہزاروں ایسی بستی سے وہ قبرستان اچھا ہے مولا سلامت کے تھوڑا آگے آجائیے آپ لوگ قوم کا مستقبل ہیں آپ لوگوں کی وجہ سے مجلسیں ہیں محفلیں ایک سلوات نعر حیدری آئیے میں اس مسالمے کے پہلے شاعر برادری عزیز جنابِ کلیم اشرف اکبر پوری شاہ سے جماعت کر رہا ہوں نعر حیدری جزاک اللہ ماشاءاللہ ایک دم وقت نہیں لوں گا کہ ابھی عامر بھائی آئے واقعی ماں کا اپنا بہت سیال رکھتے ہیں مجھے منور رانہ کا ایک مطلعہ یاد آگیا کہتے ہیں کہ اس طرح میرے گناہوں کو دھو دیتی ہے ان بچوں کو پیش کر دوں اس طرح میرے گناہوں کو دھو دیتی ہے ماں بہت گصے میں ہوتی ہے تو رو دیتی ہے ماں بہت گصے میں ہوتی ہے تو رو دیتی ہے اشکِ ماتم تیرا سہارہ ہے اشکِ ماتم تیرا سہارہ ہے ورنہ اقبہ میں کیا ہمارا ہے اشکِ ماتم تیرا سہارہ ہے ورنہ اقبہ میں کیا ہمارا ہے یا علی کہہ کے ابتدا کیجئے سب سے بہتر یہ استخارہ ہے سب سے بہتر یہ استخارہ ہے یا علی کہہ کے ابتدا کیجئے سب سے بہتر یہ بچہ وہ لہذا تھوڑا آپ پڑھئے ہیں ہمراہ آ رہا ہوں بٹھا کہ سب سے بہتر یہ استخارہ ہے تو جس میں ذکرِ علی نہ ہو شامل جس میں ذکرِ علی نہ ہو شامل اس عبادت میں بھی خسارہ ہے اس عبادت نبی خسارہ ہے تو جو جو علی کو ملاتا خیبر میں جو علی کو ملاتا خیبر میں وہ علم آج بھی ہمارا ہے جو علی کو ملاتا خیبر میں وہ علم آج بھی ہمارا ہے تو صبحِ آشور فیصلہ ہوگا صبحِ آشور فیصلہ ہوگا اور تمہارا ہے ہمارا ہے صبح اشور یا رسول اللہ یا علیہ وسلم صبح اشور میں زیادہ وقت نہیں ہوں صبح اشور فیصلہ ہوگا ہر تمہارا ہے یا ہمارا ہے تو نوکے نیزہ سے ہوگا یہ اعلان نوکے نیزہ سے ہوگا یہ اعلان کون جیتا ہے کون ہارا ہے کون جیتا ہے کون ہارا ہے کون جیتا ہے کون ہارا ہے تو کٹ چکے ہیں میری دعاوں کے ہاتھ کٹ چکے ہیں میری دعاوں کے ہاتھ اب تو عباس کا سہارا ہے اب آخری شہر آخری شہر کہ اب تو عباس کا سہارا ہے تو جب ضرورت پڑی تیری شبیر تجھ کو ہر قوم نے پکارا ہے قوم نے پکارا ہے ضرورت پڑی تیری شبیر تجھ کو ہر قوم نے پکارا ہے آئیے ایک دم آمادہ ہوگئے میں جنابِ آمیر مظفر نگری صاحب سے التماس کر رہا ہوں نارے حیدری جدہ کھلا جدہ کھلا دیکھئے اسے کہتے ہیں کہ ایک تاوک ہنڈتا کی بات کر رہے تھے جھگڑا کیا ہے واقعی میل ملاب سے ہی زندگی کرتی ہے شاید نے بڑھ کے آواز دی جب کوئی عالم دین شیر کہتا ہے تو پھر کوئی سائی شیر بھی کہتے ہیں میسم زہدی صاحب نے کہا اببہ جائسی صاحب موجود ہیں انہوں نے کہا کہ جو ماتمیں سور کی تعظیم نہیں کرتے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو پھر جوان ہو گئے ہیں جو ادھیر ہو گئے ہیں ماں کی دین ہے باپ کی دین ہے ہمارے والدین کی دین ہے کہ ہمیں مجلس کوئی سکھاتا نہیں ہے یا میں پھر کوئی سکھاتا نہیں ہمارے والدین پہلے سے لے کے جا کے سکھا دیتے ہیں کہتے ہیں کہ جو ماتمیں سور کی تعظیم نہیں کرتے ہم ایسے بزرگوں کو تسلیم نہیں کرتے ہم ایسے بزرگوں کو تسلیم نہیں کرتے تو آئینِ عزاداری زینب کی امانت ہے ہم اس میں گوارہ کچھ ترمیم نہیں کرتے سابر بھائی ہم اس میں گوارہ کچھ ترمیم نہیں کرتے تو تعلیم دیکھیں ہم تعلیم کے حامی ہیں بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں کہ تعلیم کے حامی ہیں بچوں کو مگر اپنے تعلیم کے حامی ہیں بچوں کو مگر اپنے آدابِ عزاداری تعلیم نہیں کرتے آدابِ عزاداری آخری شہر آدابِ عزاداری تعلیم نہیں کرتے بہت فکر کرتے ہیں لوگ کی کیسے ہیں مجلس کا تبرک اور پھر سال بھار کھانا مجلس کے بعد نظرِ مولا یہ سب کیسے چلتا ہے آخری شہر کی تعلیم کے حامی ہیں بچوں کو مگر اپنے آدابِ عزاداری تعلیم نہیں کرتے تو کیوں آپ پریشان ہیں مجلس کے تبرک سے ہم آپ کی دولت تو تقسیم نہیں کرتے ہم آپ کی دولت تو تقسیم نہیں کرتے ہم آپ کی دولت تو تقسیم نہیں کرتے آئیے ایک دم آمادہ ہو گئے میں برادرِ عزیز جنابِ عبا جائسی صاحب شادہ بھائی جنہیں دنیا عبا جائسی سے جانتی ہے میں التماس کروں نارے ہیدری ہر جذبہِ دل طیب و طاہر نہیں ہوتا ہر دو سبیب ابنِ مظاہر نہیں ہوتا آئیے میں التماس کر رہا ہوں نارے تقبیر نارے رسالت نارے حیدری مولا میں نظرانے اکیت پیش کر رہے تھے مسالمہ مولا کا ذکر ہو رہا ہے واقعی جب فضائل ہوتا ہے تو واہ بھی کرتے ہیں مسائب ہوتا ہے تو آہ بھی ہماری ہے اور آپ لوگ اچھے سے سن بھی رہے ہیں مولا ابباس کے حوالے سے جہاں سے ختم کیا بھائی نے وہیں سے چار میسے پیش کر رہا ہوں کہ ایک وفادار کی تھوکر کا نتیجہ دیکھو ایک وفادار کی تھوکر کا نتیجہ دیکھو اپنی اوقات سے باہر کبھی دریانہ ہوا ایک وفادار کی تھوکر کا نتیجہ دیکھو اپنی اوقات سے باہر کبھی دریانہ ہوا تو اتنی ابباس نے پانی کی گرا دی قیمت لاکھ مہنگائی ہو پانی یہ دو مہینہ آٹھ دن آپ لوگ جلوس دیکھتے ہیں جلوس مجھ سے پوچھا گیا جلوس کیوں نکلتا ہے میں نے کہا کہ جیسے کورپریٹر کا الیکشن ہوتا ہے امیلے کا الیکشن ہوتا ہے ایم پی کا الیکشن ہوتا ہے جب کوئی بہت سے امیدوار کھڑے ہوتے ہیں لیکن کیا جو ہار جاتا ہے وہ اس کا جلوس نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا جو جیتا اس کا دوسرے دن جلوس نکلتا ہے مولا یہ ثبوت ہے امام حسین کا کہ امام جیت گئے اسی لئے جلوس نکلتا ہے تو شاعر نے کیا کہا ایک سلوات پریفر محمد والے محمد حسین جیت کی بات کر رہے تھے آخری چار مصرے شاعر آپ کے حوالے اور زیادہ وقت نہیں لوں گا قبلہ کی تقریر کہ خدا کی راہ میں ہم گھر سے جم نکلتے ہیں خدا کی راہ میں ہم گھر سے جم نکلتے ہیں اور نصب نکلتے ہیں ہمارے ساتھ حسب اور نصب نکلتے ہیں تو حسین جیت گئے یہ ثبوت ہے ورنہ جلوس ہارنے والوں کے کم نکلتے ہیں حسین جیت گئے یہ ثبوت ہے ورنہ جلوس ہارنے والوں کے کم نکلتے ہیں آئیے برادر عزیز جناب خشتر حلو جی صاحب سے التماس کر رہا ہوں ان کے فوراں بعد قبلہ کلام پیش کریں گے اس کے بعد ہمارے یہاں آئے ہوئے آئلی مہدین جناب زفر عراقی صاحب تقریر کریں گے نار حیدری مولا سلامت لکھے جناب خشتر بھائی کلام پڑھ رہے تھے کہ چار میں سے مجھے یاد آگئے شاعر نے بڑھ کے آواز دی شاعر نے کہا کہ جانے بطول مرسلِ آزم کا چین ہے جانے بطول مرسلِ آزم کا چین ہے مولاِ کائنات کا علمورِ این ہے تو گردن کٹا کے دین کو جو بخش دے حیات ایسا تو کائنات میں اکتا حسین ہے ایسا تو کائنات میں اکتا حسین ہے آج شبہ شہادت جانب امام حسن عسکری علیہ السلام کی ایک سلوات پڑھی ایک نور سے بنے ہیں محمد ہیں سب کے سب ایک نور سے بنے ہیں محمد ہیں سب کے سب پہلے کا جو عمل ہے وہی آخری کا ہے اگرے دو میسے سلیے کہ پہلے کا جو عمل ہے وہی آخری کا ہے ایک نور سے بنے ہیں محمد ہیں سب کے سب پہلے کا جو عمل ہے وہی آخری کا ہے تو گیارہ زمانے دیکھ چکی ہے یہ کائنات جو باروان زمانہ ہے وہ بھی علی کا ہے جو باروان زمانہ ہے وہ بھی علی کا ہے گیارہ زمانے دیکھ چکی ہے یہ کائنات جو باروان زمانہ ہے وہ بھی علی کا ہے آئیے میں جنب مولانا محسن صاحب قبلہ سے جماز کر رہا ہوں کہ آئیں اور کلام پیش کریں آپ حضرت ان کا استقبال نارے سلوات سے کیجئے بارو محمد وہاں آلے محمد مولا سلامت لکھے اسی لئے کہتے ہیں کہ عالم دین ہونا واقعی انہوں نے بتایا حسن استری علیہ السلام کا ذکر ہونا چاہیے ہو بھی رہا ہے پہلے کا جو ذکر ہے وہی آخری کا ہے میں نے پہلے کہہ دیا جس کا بھی ذکر کرو انہی لوگ کا ذکر ہے ہاں کیوں کہ نہ روکیے جو یہ مسالمہ ہوتا ہے ہمارے اتر پردیش میں جو یہ مجلسوں میں جب مجلسوں کو دور ہو تو مسالمہ برابر ہوتا ہے پس میں شورائے کرام اپنا کلام پڑھتے کیونکہ واہ بھی ہماری ہے آہ بھی ہماری ہے جیسے عالم دین جب پڑھتے ہیں تقریر کرتے ہیں جب فضائل اہل بیعت بیان کرتے ہیں تو واہ واہ آپ لوگ کرتے ہیں واہ بھی ہماری ہوئی اگر واہ کیے تو کوئی گناہ نہیں ہے آج بھی اگر واہ کیے تو واہ بھی ہماری ہے اور آہ بھی ہماری ہے اور جب مسائل پڑھتے ہیں تو آہ بھی ہماری ہے کہ نہ روکیے اب آپ لوگوں کے لئے پڑھوں گا ہمارے عالم دن کی ابھی تقریر ہوگی کہ نہ روکیے در زہرہ پہ سر جھکانے سے نہ روکیے در زہرہ پہ سر جھکانے سے احترام ہے سرکار کے زمانے سے یہ احترام ہے سرکار آپ لوگوں کے لئے پڑھ رہا ہوں کہ نہ روکیے در زہرہ پہ سر جھکانے سے احترام ہے سرکار کے زمانے سے تو بچھا ہے اب بھی امام حسن کا دستر خان پالتے ہیں غریبوں کو اس بہانے سے مجلس یا مائفل کے بعد نظر مولا ہم لوگ نوش فرماتے ہیں اسی پہ شاعر نے کہا کہ پالتے ہیں غریبوں کو اس بہانے سے تو ہمارے ہاں کوئی جاہل نہیں ہوتا ہمارے ہاں یہ عالم دین کی دین ہے کہ کوئی جاہل نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا مشہر میں بتاؤں گا کہ یہ پالتے ہیں کہ بچھا ہے ابھی امام حسن کا درستر خان یہ پالتے ہیں غریبوں کو اس بہانے سے تو نہ جانے کتنے زمانے میں ہو گئے عالم میرے امام تیری جوتیاں اٹھانے سے نہ جانے کتنے زمانے میں ہو گئے عالم میرے امام تیری جوتیاں اٹھانے سے نہ جانے کتنے زمانے میں ہو گئے عالم میرے امام تیری جوتیاں اٹھنے سے آئیے ایک دم آمادہ ہوگے بس انہی آشار کے ساتھ خطیب مہدد خطیب اہل بیت عزت محب آل جناب مولانا زفر عراقی صاحب قبلہ سے التماس کر رہا ہوں کہ یہ آئیں اور تقریر کا آگاز کریں آپ حضرت ان کا استقبال نعرے سلوات سکیجے بر محمد و آل محمد سلوات